اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو دونوں جہاں میں مشرف بناے تمہیں معلوم ہے کہ مشاعر طریقت اضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ تکمیل توبہ کے بعد مقتدی پر فرض ہے کہ ایسا پیر پختہ تلاش کریں جو نشیب و فراز سے آگاہی رکھتا ہوں صاحب حال و مقام ہوں صفات جلالی کی خہر و غزب صفت جمالی کی لطف و کرم میں مشاہدہ کر چکا ہوں پیر کیسا ہو جو نشیب و فراز سے آگاہی رکھتا ہوں ایسا پیر پختہ تلاش کریں جو نشیب و فراز راہ سے آگاہی رکھتا ہوں صاحب حال و مقام ہوں صفات جلالی کے خہر و غزب اور صفات جمالی کے لطف و کرم سے صفات جلالی کے خہر و غزب اور صفات جمالی کے لطف و کرم کا مشاہدہ کر چکا ہوں صفات جلالی کے خہر و غزب صفات جمالی کے لطف و کرم کا مشاہدہ کر چکا ہوں جس کی شان میں پورا پورا صادقہ تا ہوں سبحان اللہ جس کی شان میں پورا پورا صادقہ تا ہوں اور ایسا طبیب حاضق ہو کے مرید کے جملہ امراض عوارض باطن کا علاق جانتا ہوں اور ایسا طبیب حاضق ہو کہ مرید کے جملہ امراض عوارض باطن کا علاق جانتا ہوں سب کی دوا کر سکتا ہوں اب سنو کلام اللہ کا حکم ہے کونو معا صادقین صادقوں کے ساتھ ہو جاؤں یہ مرتبہ اول درجہ میں پیغمبروں کو حاصل ہے بعد ان کے ان کے خلفہ کا درجہ ہے بعد ان کے مشایخینی کرام کا کیونکہ علماء ورست الانبیاء ہیں علماء امتی کا ان نبی بنی اسرائیل انہی کے فرمان کا سرنامہ ہیں اور خال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیخ فی قومی کا نبی فی امتی شیخ اپنے خوام میں خدا کے راہ اس طرح دکلانے والا ہے جس طرح اپنی امت میں پیغمبر اور ظاہر ہے کہ امت کے راہ طلب میں بغیر پیر کے چارہ نہیں تو خوام کو بھی بغیر شیخ یعنی خلیفہ پیغمبر کے چارہ نہیں اسی وجہ سے حضرات مشایخ کا خوال ہے جس کا کوئی پیر و مرشید نہیں اس کا مذہب ہی نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اختدو 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 بالدینی مم بعد ابا بکرہ و عمر میرے بعد حضرت عبو بکرہ اور حضرت عمر کی پیر بھی کرو اور پھر فرمائیں میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں تم نے جس کی بھی پیر بھی کی راستہ پا لیا اسی کی تائید میں آئے پیری مردی کی تائید میں ہی ہے یہ بات مسلم ہے ابتدائے ہدایت میں یہ بات مسلم ہے ابتدائے ہدایت میں نہ پیغمبر کی حجت ہوتی ہے نہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کیا پیارا انداز ہے ابتدائے ہدایت میں نہ پیغمبر کی حجت ہوتی ہے اور نہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پہلی ہدایت کا بیج محض اللہ تعالیٰ کی دستِ انائت و کرم پر موقع ہے یہ بات مسلم ہے ابتدائے ہدایت میں نہ پیغمبر کی حجت ہوتی ہے اور نہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات مسلم ہے ابتدائے ہدایت میں نہ پیغمبر کی حجت ہوتی ہے نہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پہلی ہدایت کا بیچ محض اللہ تعالیٰ کے دستِ انائت و کرم پر موقع ہے جس دل کی زمین میں چاہے بودھ ہے جس دل کی زمین میں چاہے بودھ ہے یہ بات مسلم ہے ابتدائے ہدایت میں نہ پیغمبر کی حجت ہوتی ہے نہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پہلی ہدایت کا بیچ محض اللہ تعالیٰ کے دستِ انائت و کرم پر موقع ہے جس کے دل میں چاہے بودھیا جس دل میں چاہے بودھیا اللہ کرے کہ ہم جو جو سن رہے ہیں اور جو تعلیم بے عمل کر رہے ہیں جو خانقہ میں آ رہا ہے جو جو خانقہ کی نظمت رکھنے والا ہے اللہ سب کے دل میں ہدایت پر بیچ بودھے جس کی چاہتا ہے اللہ ہی ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اللہ ہی ہدایت کرتا ہے مگر جہاں وہ بینج اگ چلا جہاں وہ بینج اگ چلا اس کی پروریش کے لئے پیغمبر کی حاجت ہوتی ہے اللہ و اللہ جس دل میں بینج اگ چلا اس کی پروریش کے لئے پیغمبر کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ یہ حضرات اللہ کے نائبر خلیفہ ہیں بے شک تم سیدھے راستہ دکھاتے ہو یہ نبی کی شانہ یہ شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے ذات بابرکات پیغمبر کی نائب ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقْ اور میں نے جن کو پیدا کیا وہ اپنی امت کو حق اور راستی کی طرف لے جاتے ہیں علاوہ عظیم مشایخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کتابوں میں باقصرت اخلی دلائل موجود ہے پہلی دلیل یہ ہے پیغمبر کی بارے میں اخلی دلائل موجود ہے پہلی دلیل یہ ہے سنو کعبے کے راہ ظاہران کھلی ہوئی ہے اور جانے والا ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی ہوئی ہے بلکہ پاہ میں قوت اور جسم میں توانائی ہوئی ہے راستے کا یہ حال ہے کہ دکھائی دے رہا ہے مگر آج تک نہ سنا ہوگا کہ بغیر کسی رہبر یا راہ شناس کے کوئی شخص کعبہ پہنچا پھر تریخت کی راہ جو غیر محسوس اور غیر معلوم ہے اور عشان رکھتی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغرمران علیہ السلام اس راہ سے یقینی گزرے ہیں مگر کسی کے نقشہ خدم کا پتا نہیں ہے تو بلکل محال ہے کہ بغیر کسی راہ بر یا راہ شناس کے اس کو خطا کر سکے دوسرے دلیل سنو اکثر راستوں میں چور ڈاکو ملا کرتے ہیں بغیر محافظ کے جانے میں لر جانے کا خوف ہے بغیر محافظ کے جانے میں لر جانے کا خوف ہے تریخت کی راہ میں بھی خود نفس کافر اور اصلی شیطان اور نقلی شیعتین یعنی بعض بات جنات اور بعض انسان رہزن ہیں اصلی شیعتین نفس نقلی شیعتین بعض بات جنات اور بعض انسان رہزن ہیں بغیر کسی صاحبِ دل یا صاحبِ ولایت کے جانا اپنی جان کی پونجی کو برباد کر دینا ہے بغیر کسی صاحبِ دل یا صاحبِ ولایت کے جانا اپنی پونجی کو برباد کر دینا ہے تیسرے دلیل سنو اس راہ میں ایسا ستراؤ ہے کہ قدم پسلتا ہے آیا ہے ایسا ستراؤ ہے ایسا ستراؤ ہے ایسا چکنا ہے راستہ اس راہ میں ایسا ستراؤ ہے کہ قدم پسلتے ہیں اور وہ گھاٹیاں ہیں کہ جان بری محال ہے ایسے گھاٹیاں ہیں کہ جان بری محال ہے سیکروں فلسفی دہری ملاحدہ موتزلہ عباہتی اور اکثر بندہ نفس و ہوا بغیر انداد شیخ کامل اور مقتدائے واسل کے محض اپنی اقل کے بھروسے پر اس راہ میں چلے پس فورا نہیں بھٹک کر دشت پرخار میں گمراہ ہو گئے دین و ایمان سب برباد ہو کر رہ گئے کیا خوب کسی نے کہا ہے تو چونٹی کی طرح ہے اور یہ راہ بال کی طرح بارک ہے خیاس اور اندھی تخلیط کو سامنے رکھ کر ہرگز نہ جانا دیکھو ان خوش نصیبوں کو جو کسی صاحبی ولایت کے سایہ آتفت میں کس مزے سے گھاٹیوں کو صحیح سالم عبور کر چکے ہیں دیکھو ان خوش نصیبوں کو جو کسی صاحبی ولایت کے سایہ آتفت میں کس مزے سے تمام گھاٹیاں کو صحیح و سالم عبور کر چکے ہیں اور ہر لگزش اور ہر تحلکے سے محفوظ رہے ہیں اس سلوک میں یہ بات بھی ان پر کھل جاتی ہے کہ کون کہاں گیرا کون کس مقام پر ہے چونتی دلیل سو اس راہ کے چلے والوں کو مسائب کا سامنا ہوتا ہے طرح طرح کی امتحان کی نوبت آتی ہے یہاں تک کہ دل چھوٹ جاتا ہے اور پست ہو جاتا ہے اگر شیخ کامل صاحب تصرف نہ ہو تو دل چھوٹ جاتا ہے دل بیٹھ جاتا ہے پست ہمت ہو جاتی ہے اگر شیخ کامل صاحب تصرف نہ ہو تو اور بھی دل بیٹھا چلا جاتا ہے اگر شیخ کامل صاحب تصرف نہ ہو تو اگر شیخ کامل صاحب تصرف نہ ہو تو اور بھی دل بیٹھا چلا جاتا ہے یہ رنگ دیکھ کر شیخ رہبر وہ نادر باتیں بیان کرتے ہیں کہ مرید کا دل پل میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور راہے طریقت ورنہ خوف تھا ورنہ خوف تھا کہ ورنہ خوف تھا کہ حق سے اس کو دوری ہو جائے اور راہے طریقت چھوڑ کر رسم و عادت کے چنگل میں اٹک کر جلس کر رہ جائے رسم و عادت کے چنگل میں خدم رکھے اور ساری کوششیں اس کی ضائع ہو جائیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کسی شیخ کے پناہ میں رہو کسی شیخ کے پناہ میں رہو تاکہ تجھ کو تیرا شیخ خوربہ کی طرح کھنچ لے ابتار نے جو باتیں کہیں اگر نہیں اگر تو نہیں کرتا تو جتنی محنت و مشقت جھیلتا ہے سب برباد ہو جائے گی پانچویں دلیل سنو کہ سالک کا گزر ایسے مقامات پر بھی ہوتا ہے جہاں روح جہاں روح اس جسم خاکی سے مجرد ہو کر پانچویں دلیل سنو کہ مراقب مریب سالک کا گزر ایسے مقامات پر بھی ہوتا ہے جہاں روح اس جسم خاکی سے مجرد ہو کر اس جسم خاکی سے روح مراقب میں باتھے ہیں آپ تو روح الگ ہو جاتی ہے آپ کی مجرد ہو جاتی ہے جہاں روح اس جسم خاکی سے مجرد ہو کر مراقبی کی حالت میں سلوک کی حالت میں روح اس جسم خاکی سے مجرد ہو کر نور حق کے پرتوں میں ڈوب جاتی ہے نور حق کے پرتوں میں ڈوب جاتی ہے چونکہ روح خلیفہ حق ہے عجیب رنگ میں اپنے کو دیکھتی ہے عجیب رنگ میں اپنے کو دیکھتی ہے ذوق سبحانی وان الحق سے اس عالم قلوت میں لپریج ہو جاتی ہے اس عالم قلوت میں لپریج ہو جاتی ہے چونکہ روح خلیفہ حق ہے عجیب رنگ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے جسم رہ گا ہے روح مستین کر رہی ہے مجرد ہو چکی ہے تنہا ہو چکی ہے جسم سے الگ ہو چکی ہے روح اس جسم خاکی سے تنہا ہو کر روح اس جسم خاکی سے تنہا ہو کر نور حق کے پر تمہیں ڈوب جاتی ہے چونکہ روح خلیفہ حق ہے عجیب رنگ میں دیکھتی ہے اپنے آپ کو ذوق سبحانی وان الحق سے اس عالم میں اس عالم قلوت میں لپریج ہو جاتی ہے ذوق سبحانی وان الحق سے اس عالم قلوت میں لپریج ہو جاتی ہے کہ ہم کو جو پانا تھا پا لیا جو ملنا تھا روح بول رہی ہے مستو گئے ہیں مستو کے مدہوشی میں کیا بول رہی ہے ہم کو جو پانا تھا پا لیا جو ملنا تھا مل گیا بے شک ایسی حالت میں اقل و فہم کام نہیں کر سکتی ہے ایسی حالت میں اقل و فہم روح کیا کہے رہے ہیں سبحانی کہہ رہے ہیں ان الحق کہہ رہے ہیں عالم قلوت میں لبریز ہو کر بول رہے ہیں تنہا ہی کے عالم میں لبریز ہو کر بول رہی ہے جسم سے تنہا ہو کر بول رہی ہے عالم میں لبریز میں جب نشے میں مصد ہوئی تو بول رہی ہے ہم نے جو پانا تھا پا لیا جو ملنا تھا مل گیا بے شک ایسی حالت میں اخل فہم کام کرنا محال ہے بے شک ایسی حالت میں اخل فہم کام نہیں کر سکتی خاص ضرورت ہوتی ہے صاحب ایبلا شیخ کی خاص ضرورت ہوتی ہے صاحب ایبلا شیخ کی تاکہ اپنے لطف و کرم سے نہ ایمان جانے دے نہ توحید خلولی ثابت ہونے دے نہ ایمان جانے دے نہ توحید خلولی ثابت ہونے دے مطلب نہ ایمان جانے دے نہ ایمان جانے دے نہ تو توحید خلولی ثابت ہونے دے نہ تو نا تو ایمان جانے دے نا توحید حلولی ثابت ہونے دے نا تو دور ہونے دے نا قریب اتنے کے اس کو خدا ہونے دے کیونکہ عالمِ خلوت میں لبریز ہے عالمِ خلوت میں لبریز ہے سبحانی وعن الحق میں لبریز ہے مجرد ہو چکی ہے نورِ حق میں پرتو میں ڈوب چکی ہے تو ایسے موقع میں بندہ خدا کے اتنے قریب ہو جاتا کہ کہیں وہ ڈوب کر خود کو اپنے آپ کو کچھ خابلِ گریفت الفاظ نہ نکالے جو شریعت پکڑ سکتی ہے ایسے موقع پر صاحبِ ولایت شیخ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ نہ اس سے دور ہونے دے نہ ڈوب جانے دے بندے کو بندہ باخی رکھے خدا کو خدا باخی رکھے پرتو میں ڈوبتے ڈوبتے کہیں تو خدای دعویٰ کرنا بیٹھے خریب ہوتے ہوتے اس بات کی نشاندہ ہی کراتا ہے کہ خریب ہوسکتا ہے خدا نہیں ہوسکتا تو جتنے خریب جاتا ہے اتنا لطیف تر بندہ ہوسکتا ہے لیکن خدا نہیں ہوسکتا انذاری کا علوہ کبیرہ اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے تو جتنے خریب جائے گا وہ کہیں گے اور خریبا تو جتنے خریب جائے گا وہ کہیں گے اور خریبا خریبا نہ اور ہے خدا ہو نہ اور ہے تو اس وقت جبکہ روح مست ہو چکی ہو سالک عالمِ قلوت عالمِ مجرد عالمِ سبحانی عالمِ انالحق یہ کیفیہ سے گزرتا گزرتا کہہ جاتا ہے کہ جو پانا تھا پالیا جو ملنا تھا مل گیا ایسے وقت شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ بابو آپ کو ابھی پانا ہے آپ نے پالیا نہیں آپ کو ابھی ملنا ہے آپ نے ابھی ملا نہیں نہ توہید اتحادی تر رکھ کرنے دے بلکہ توہید خالص اور ایمان کے راستے پر قائم رکھیں چھتی دلیل سنو کہ اثناء سلوک میں مبتدی کو غیب کے اجائبات دیکھ کر طرح طرح کی شبے پیدا ہو جاتا ہے اثناء سلوک میں مبتدی کو غیب کے اجائبات دیکھ کر مراقبے کے ابتداء میں مراقبے کے ابتداء میں شروعات میں مراقبہ کرنے والے کو غیب کے اجائبات دیکھ کر طرح طرح کے شبے ہوتے ہیں اور عجیب عجیب خبریں ملتی رہتی ہیں علاوہ عظیم شیطانی نفسانی رحمانی احوال و قائفیات رنگ بدل کر سامنے آتے ہیں بیچارے غریب مبتدی کو اتنی صلاحیت و واقفت کہاں کہ غیب کی باتیں سمجھ سکے اور وہاں کے راست سے واقف ہو سکے کیونکہ جو غیب دا ہیں وہی غیب کی زبان غیب کی بات جان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے تو چھوڑیاں کی بولی کیم کر سمجھ سکتا ہے جبکہ حضرت سلیمان کو کبھی دیکھائی نہیں ایسے موقع پر اگر شیخ مدد الہی اور مولم بات علم تابعیلات اور اس زبان و معنی کا آگا نہ ہو تو مرید حقہ بقہ ہو کر وہیں رہ جائے گا ترخی نہیں کر سکتا گمراہ ہو جائے گا ساتھویں دلیل سنو اگر کوئی شیخ دنیایوی بادشاہ کے ہاں چلی آخر کی طرف آئیں گے صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیلقی نوریرش محمد و علیہ و صحابہ جمعین مرشید اپنے مرید کو دعا کی تلقین کرتے رہتے ہیں دعا کی تلقین کرتے رہتے ہیں زبان سوال کے لئے کھلی رہے زبان زبان سوال کے لئے کھلی رہے اللہ ان اللہ یحب المحسنین فی دعا اللہ رونے گرگرانے والوں کی دعا کو دوست رکھتا ہے بزرگوں کا خوال ہے کہ سوال و دعا میں شرم کا بلکل پردہ اٹھا دینا چاہیے بزرگوں کا خوال ہے کہ سوال و دعا میں شرم کا بلکل پردہ اٹھا دینا اچھا ہے اور جو دل چاہے وہی مانگنا بہتر ہے بلکہ جو چیز مانگی جائے زلیل و حقیر نہ طلب کی جائے اور جب تک حاجت پوری نہ ہو مانگنے والا درگاہ سے ٹالے نہ ٹلے اور جب تک حاجت پوری نہ ہو طالب طلبگار دعا کرنے والا درگاہ سے ٹالے نہ ٹلے اس کا یقین رکھے گے وہاں سے جو کچھ ملا بے قیمت ملا مفت ملا جس کسی کو ایمان آتا ہوا مفت آتا ہوا جس کی بخشش ہوئی مفت ہوئی لینے والا ہو لینے والا ہو لینے والا ہو تو سارا جہاں بخش دے کیا کوئی سائل ہے لینے والا ہو تو سارا جہاں بخش دے کیا کوئی سائل ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کیا کوئی بخشش چاہنے والا ہے اے مانگنے والے مانگو ہمارے کرم کی کوئی حد نہیں ہمارے کرم کی کوئی حد نہیں ہم کہتے ہیں کہ تم مانگو اگر نہ مانگو گے تو ہم تخاظہ کریں گے کہ پھر مانگو اس پر بھی نہ سنو گے تو ہم تمہیں بے مانگے دے دیں گے جو بغیر مانگے ہوئے دیتا ہے اگر اس سے تم مانگے گا تو کس خدرتہ خرمائے گا اگر وہ چاہے تو دو جہاں کی بادشاہی پخیر کو بخش دے وہ شہن شاہے یہ کائنات اس کی ہے اے بھائی یہ بات اے بھائی یہ بات اے بھائی یہ بات چیت درے کرم کے ہے اے بھائی یہ بات اے بھائی یہ بات چیت درے کرم کے اے بھائی یہ بات چیت درے کرم کے یہاں مستحق کا ذکر نہیں ہے یہاں مستحق کا ذکر رہی ہے کریم کی یہ شان ہے کہ بلا مستحق کو بھی دے دے جو حقدار کے ساتھ دیتا ہے کریم نہیں کہلاتا جو حقدار کو دیتا ہے وہ کریم نہیں کہلاتا کریم تو وہ ہے جو حقدار کو بالا اتاق رکھے مجرم کو بھی عطا کر دے کیونکہ حقدار کا حق ادائے واجب ہے اور جب ادائے حق واجب ہوا تو ایک قسم کا دین ٹھرا اور دین کا دینا کرم نہیں ہوتا کریم کی شان ہوتی ہے مجرم کو بھی نماز دیں صل اللہ تعالی علی خیر خلقین اپنی تلوار دشمن کو دے دی آپ نے فرمایا بے شک تو دشمنیں جان ہیں مگر صل اللہ کی لحظوں میں تو نے سوال کیا مگر صل اللہ کی لحظوں میں مگر صل اللہ کی